اور میں وشواس کے ساتھ کیا سکتا ہوں کہ سارے اتر پوروی علاقے میں سبھی راجعوں میں ایک مجبوط طریقے سے انڈر کررنٹ ہیں کانگریس کے پکش میں اسام میں ناگلین میں میگھالے میں ارنیچل پردیش میں جہاں ویدھان سبا کے چناؤں بھی ہو رہے ہیں میزو رام میں اور ترپورا میں سبھی راجعوں میں اس کی جانکاری باہر زیادہ نہیں چھپتی ہے پر میں اپنے ہی انبھاو کی آدھار پر کہہ سکتا ہوں ہمارے امیدوار مجبودی سے لڑ رہے ہیں ہمارا پرچار سبھی جگہوں میں سہی دھنگ سے چل رہا ہے کئی راجعوں میں راجع سرکار کی اور سے پوری پریاس کی جا رہی ہے کہ ہمارے پرچار کو اس کے سامنے کچھ بادہیں لگانے کے لیے خاص طور سے اسم میں اسم کے مکہ منتری اور اسم کے سات منتری صرف ایک ہی سیٹ پر وہ دھیان دے رہے ہیں خود مکہ منتری جہرہات میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ گھبرائے گئے ہیں کہ جہرہات کے ہمارے امیدوار گورو گوگئی جی ضرور اس سیٹ کو جیتنے والے ہیں تو سارے راجعوں میں میں نے دیکھا ہے کہ کانگریس پارٹی حالانکہ ہمارے کسی بھی راجع میں ہماری سرکار نہیں ہیں اس کے باوجود لوگ سوا چناؤ کو لے کر بدان سوا میں تو ہمیں بہومت نہیں ملی یہ بات میں سویکارتا ہوں پر لوگ سوا کے چناؤں میں مددے الگ ہیں اور سب سے بڑا مددہ اترپوری راجعوں میں یہ ہے کہ ہمارے انیکتاؤں کو کون سرکشت رکھے گا خاص طور سے سمویدھان کو لے کر بہت بڑی چنتہ ہے کیونکہ ہمارے سمویدھان میں انوچھید 371A ناغالینڈ کو وشیش پراؤدھان کیے گئے ہیں 371B اسم کے لیے وشیش پراؤدھان کیا گیا ہے انوچھید 371C منیپور سے سمبندت ہے 371F سکم سے سمبندت ہے 371G میزو رام سے جڑا ہوا ہے اور 371H ارنانچل پردیش سے جڑا ہوا ہے اور لوگوں کے مند میں یہ چنتہ ضرور ہے اور سروپری ہے کہ جو سرکار 370 کو ہٹائی ہے وہ 371 کو بھی ہٹا سکتی ہے تو اتر پوروی راجیوں میں جو انیکتائیں ہیں دھرم کے آدھار پر جاتی کے آدھار پر بھاشا کے آدھار پر پرانت کے آدھار پر اس پر جو خطرہ ہے اور جو بیجے بھی اپنے بل پر ہی نہیں پر الگ الگ راجیوں میں چھوٹے چھوٹے پرانتی پارٹیوں کے دوارہ اپنا پرباہو بڑھانا چاہتی ہے لوگ کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ لوگ سوا چناؤ میں صرف ایک ہی وکلپ ہے بیجے پی کو ہٹانے کے لیے وہ ہے کانگریس تو میں وشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پانچھے دن کے بعد کی اتر پوروی راجیوں میں زمینی اس طر پر سبھی راجیوں میں کانگریس کے پکش میں ایک انڈر کرنٹ ہے دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلا چرن ہمارا جو پرچار ابھیان تھا میرے وکاس کا دو حساب پر آدھارت تھا اس کے بعد ہمارا پوزیٹیو پروگرام شروع ہوا کیمپین شروع ہوا ہاتھ بدلے گا حالات اور یہ پرنٹ میڈیا میں ڈیجیٹل میڈیا میں ٹیلی ویژن میں چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے پانچ تاریخ کو ہی ہمارا نیائے پتر زاری کیا تھا جو نیائے پتر ہے اور جو گیرنٹی ہم نے دی ہے پانچ نیائے کو لے کر پچیس گیرنٹی اس کا ذکر تو بی جے پی کے جملہ پتر میں تو بالکل ہے ہی نہیں کسانوں کی جو مددے ہیں یواؤں کی جو مددے ہیں شرمیکوں کے مددے ہیں محلاؤں کے جو مددے ہیں اس کے پر کوئی بات نہیں حسیداری مددے پر کوئی مات نہیں ہوتا آج ہم ہمارے پرچار کو جاری رکھتے ہوئے ایک گیت کی تیار کی ہے اور یہ گیت ہم آج ریلیز کر رہے ہیں الگ الگ راجیوں میں ہمارے پبلک ریلی میں میڈیا میں اس کا پرچار ہوگا اور آپ دیکھیں گے اور سنیں گے کہ اس کے مادہم سے ہم ہمارے پانچ نیائے پچیس گیرنٹی کا سندیش جندہ تک پہنچا رہے ہیں اس کے علاوہ میں بھی کہہ دوں تین تاریخوں کانگریس ادھیاکس جی نے اتر پوروی دلی میں گھر 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 گھرنٹی کارڈ وطرن ابھیان کی شروعات کی تھی آٹھ کروڑ پریواروں تک یہ گھر 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 گھرنٹی کارڈ پہنچایا جائے گا مثال کے طور سے میں ابھی ابھی اسم سے آیا ہوں اور اسم میں بائیس لاک پریواروں تک یہ گھرنٹی کارڈ پہنچایا جائے گا اور مجھے خوشی ہے کہ جہاں چناؤ ہونے والے ہیں انیس تاریخ کو ان راجیوں میں قریب اسی پرتیشد ڈسٹریبیوشن ہو چکا ہے ہمارے نیتہ ہمارے کاریہ کرتا گھر 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 گھرنٹی کارڈ وطرن ابھیان میں پوری طریقے سے لگے ہوئے ہیں اور انیس تاریخ کے چناؤ کو لے کر جہاں جن سیٹوں میں چناؤ ہو رہے ہیں وہاں جو لکش رکھا گیا تھا اس کا اب تک کل تک اسی پرتیشد ڈسٹریبیوشن ہو چکا تھا اور ہمیں پورا وشواس ہے کہ کل رات تک جن سیٹوں میں چناؤ ہونے والے ہیں انیس تاریخ کو وہاں سو پرتیشد ڈسٹریبیوشن کا کام ختم ہو جائے گا میں ابھی سپریہ سے ذکر کروں گا کہ آج کا جو کیمپین سانگ ہے انتھم سانگ ہے اس کے بارے میں کچھ اور جانکاری ہے آپ کو دیں بہت دھنے بات سر نمشکار ساتھیوں اور جیسا کی سر نے کہا کہ ہماری جو کیمپین ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ایک پوزیٹیو کیمپین ہے ہماری جو گارنٹی ہے ہمارے جو وچن ہیں وہ نیائے کے ان پانچ ستمبوں پر کھڑے ہیں جس کا وعدہ راہل گاندھی جی نے کیا ہے جس کا وعدہ کانگریس ادھیاکش نے کیا ہے جس کا وعدہ کانگریس پارٹی نے کیا ہے اور وہ نیائے کے ستمب جو ہیں وہ لوگوں کی آواز سن کر ان کی باتیں سن کر ان کی آکانگشاؤں ان کی آشاؤں ان کے دکھ ان کے درد ان کی تکلیف پر ہیں اور ہم یوبا نیائے کی بات کرتے ہیں جہاں پر تیس لاکھ سرکاری نوکریوں کی بات کرتے ہیں ایک لاکھ سالانہ سٹائپنڈ کی بات کرتے ہیں پیپر لیک پر کڑے نیم قانون کی بات کرتے ہیں اگنی ویر جیسی یوجنا کو ختم کر کے پرانی جو جس طرح سے نوکری ملتی تھی اس کی بحالی کی بات کرتے ہیں ناری نیائے میں ہم پچاس پرسنٹ آرکشن سرکاری نوکریوں میں دیش کی لڑکیوں کے لیے کریں گے دیش کی گریب مہلاؤں کے کھاتے میں ڈائریکٹ ایک لاکھ روپے سالانہ جائے گا کسان نیائے میں ہم ہر اس بات کی بات کر رہے ہیں جس پر موڈی جی نے کسانوں کو ٹھگا ہے ایم ایس پی کی قانونی گارنٹی دینے کی کا ہمارا بچن ہے ہمارا بچن ہے کہ جی ایس ٹی مکت کھیتی ہونی چاہیے اس دیش میں ہمارا بچن ہے کہ کرزہ مافی ہم کسانوں کی کریں گے کیونکہ ہم کارپرٹ لون مافی سے بچا کر کسانوں کی کرزہ مافی کرنا چاہتے ہیں شرمکوں کے لیے منرے گا جس کا مول بھوت آدھار کانگرس نے رکھا تھا منرے گا کے مزدوروں کی دینک آئے چار سو روپے کرنے کے راوہ گگ ورکرز کی ساماجک سرکشا کی بات کرتے اور ساتھی ساتھ ہم پچیس لاکھ کی ایک ہیلتھ سکیم کی بات کرتے جو لوگوں